ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز صریف آج رات لندن سے وطن واپس پہنچیں گے اہم تقروری کے حوالے سے وطن واپسی کے بعد باقاعدہ عمل کا آغاز کیا جائے گا ذرائق کے مطابق وزیراعظم شہباز صریف نے فیملی کے اسرار پر لندن میں دو دن قیام بڑھایا اس کے علاوہ وزیراعظم کو بخار تھکاورت کی وجہ سے تھا جو معمولی تھا پارٹی ذرائق کا کہنا ہے کہ لندن میں قیام کے دوران اہم تقروری کے حوالے سے مشابرت مکمل کی جا چکی ہے وطن واپسی پر اس حوالے سے باقاعدہ عمل کا آغاز کر دیا جائے گا تحریک انصاف کا ایف ای آر نامزد افراد کے خلاف اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرے گی پی ٹی آئی کے ارکانے قومی اسمبلی وکلا ٹیم کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں پیٹیشن تمام صبحوں میں موجود سپریم کورٹ ریجسٹریوں میں بھی جمع کروائی جائیں گی پی ٹی آئی ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہر صبح سے پی ٹی آئی ایم این اے کو متعلقہ سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے ایم این اے کل صبح دس بجے لاہور پشاور کراچی اور کوئیڈا ریجسٹری پہنچیں گے پارٹی کی جانب سے ارکانے قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ اور ریجسٹریوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا ایف آئی آر نامزد افراد کے خلاف اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرے گی پیٹی آئی کے ارکانے قومی اسمبلی وکلا ٹیم کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ پیٹیشن تمام صبح میں موجود سپریم کورٹ ریجسٹریوں میں بھی جمع کروائی جائے گی ہر صبح سے پیٹی آئے ایم این اے کو متعلقہ سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ایم این اے کل صبح دس بجے لاہور پشاور کراچی اور کوئٹا ریجسٹری پہنچیں گے پارٹی کی جانب سے ارکانی قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ اور ریجسٹریوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے تحریک انصاف کا ایف آئی آر نامزد افراد کے خلاف اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقتن ساری ہماری صد موجود ہیں لیاقت بتائے گا عجب پل تحریک انصاف کے چینمن امران خان کے ایک کالا سطحی جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے پی ٹی آئی کے ارکانے پارلیمنٹ ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اس ایف آئی آر کا حصہ بنانے کے لیے اپنی درخواست کو جو کہ وہ اندراج مقدمہ کے لیے دینا چاہتے تھے لیکن پولیس نے اس درخواست پر مقدمہ درج نہیں کیا تھا اور وزیر آباد پولیس نے اپنے ایس ایچوں کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کا لیتا ہے جن شخصیات کو پی ٹی آئی نے نامزد کیا تھا ان کو جو ہے اس مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا تھا تو اب کل جو ہے وہ تین سو سل دائد ارکانے پارلیمنٹ جو تحریک انصاف کے چاروں صوبہ میں اور مرکز میں ہیں وہ کل سپرنگ کورٹ میں پیٹیشن دائد کریں گے صبح دس وقت یہ پیٹیشن دائد کی جائے گی اسلام آباد سپرنگ کورٹ میں جو اسلام آباد کے ارکانے ساملی ہیں وہ جائیں گے جبکہ لاہور میں ارکان پنجاب ساملی اور قومی ساملی کے جو ارکان ہے پی ٹی آئی کے وہ لاہور جسٹی میں جائیں گے اسی طرح پشاور کوئٹا اور تراکل جسٹی میں بھی پیٹیشن دائد کی جائے گی بنیادی طور پر طریقہ انصاف اس پر پیٹیشن کے ذریعے ان شخصیات کو نامزد کرنا چاہتی ہے اس مقدمے میں اور اپنی درخواست کو اس ایف آئی آر کا حصہ بنانا چاہتی ہے جو وزیرہ بات پھانا میں درج کی گئی تھی اور جن شخصیات کو پی ٹی آئی نامزد کرنا چاہتی ہے ان کے لیے یہ سپرنگ کورٹ سے رلیف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف پی ٹی آئی نے دسٹک اینڈ سیشن کورٹ وزیرہ بات میں جو ہے وہ سیکشن ٹونٹی اے کے تحت ایک درخواست دائد کی تھی جس میں اپنی درخواست کو اس مقدمے کا حصہ بنانے کے لیے دسٹک اینڈ سیشن کورٹ سے رجوع کیا تھا اب کل جو ہے وہ سپرنگ کورٹ میں جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا تو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی جو ہے لاہور میں نو بجے تمام ارکان سنبلی کو پنجاب سنبلی پہنچنے کی حدایت کی گئی ہے یہاں سے یہ کٹھے ہو کر جو ہے وہ سپرنگ کورٹ لاہور جسٹی میں جائیں گے اور اسی طرح باقی صبحوں میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان جائیں گے تو بنیادی طور پر تین سو سے زائد ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ سپرنگ کورٹ سے استداق کریں گے کہ پی ٹی آئی کی درخواست اور زبین خان نیازی کی مطیئیت پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر یقینی کے وجہ سے سعودی ولی احد کا اہم دورہ پاکستان ملتوی ہوا اب جو سرمایہ کاری ہونا تھی وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی اہم تائناتی کے بارے میں اس شخص سے مشاورت ہو رہی ہے جس کا کوئی آئینی کردار نہیں وہ گجرات میں پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ جو آج ہمیں ایک تناؤسہ دکھائی دے رہا ہے کیا یہ ملک کے مفاد میں ہیں یہ جو غیر یقینی کی صورتحال جو طول پکڑ رہی ہے کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں ایک اہم تائناتی ہونی ہے تو فیصلہ پاکستان کی بجائے لندن میں مشاورت ہو رہی ہے ان صاحبان سے مشاورت ہو رہی ہے جن کا آئینی کوئی رولی نہیں منتا انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ایک بہت اہم دورہ ہونا تھا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تشریف لانا تھی پاکستان اطلاعات ہیں کہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے ان کے آنے سے جو انویسمنٹس آئیں گی اور ہماری ایکانومی کو جو فائدہ ہوگا وہ بھی لگتا ہے کہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے پی ٹی آئی رانوما صدمر نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ناکام تجربات ثابت ہوا انہیں زبردستی چلانے کی کوشش ہو رہی ہے مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگانے والے غریب ختم کر رہے ہیں عمران خان اب رکیں گے نہ جھکیں گے وہ سمندری میں لانگ مارچ کے شرکا سے مخاطب تھے جو ناکام تجربہ تھا یہ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا اس کو گزیڑنے کے لیے جو زد زبردستی اور زور کی جاری ہے حکومت مفلوج ہے حکومت کے باس ٹائم ہی نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ عوام کی ضرورت کے کیا فیصلے کرنے سب یہ کہہ کے آئے تھے ہم مہنگائی ختم کریں گے مہنگائی تو نہیں ختم کی لیکن ان کی کوشش یہ ضرور ہے کہ کسی طریقے سے غریبی ختم ہو جائے درے ہوئے ہیں کس سے درے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام سے درے ہوئے ہیں یہ سمجھتے تھے ظلم کریں گے زبردستی کریں گے در جائے گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو آج اسپتال سے ڈسچارج کی جانے کا امکان ہے رانہ سناؤلہ کو گیارہ نمیمبر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ آمڈ فورسرز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی میں زیر علاج ہیں ذرائے کے مطابق امراض قلب کے ڈاکٹرز وزیر داخلہ کا روزانہ کے بنیاد پر مائنہ کر رہے ہیں ذرائے وزیر داخلہ کا کنہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کی طبیت بہتر ہو رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو گیارہ نمیمبر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا پنجاب حکومت اور امریکہ کی ریاست کالیفورنیا کو سسٹر سٹیٹ قرار دینے کے معاہدے کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی کالیفورنیا قانون سازس امریکی کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کو خصوصی مراسلہ ارسال کر دیا گیا سسٹر سٹیٹ ریلیشنشپ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ معاہدے سے پنجاب اور کالیفورنیا کے درمیان تجارتی، موشی، کاروباری تعلقات میں اضافہ ہوگا اور دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھے گی تعلیم صحت، انفومیشن، ٹکنالوجی، ماہولیات اور ثقافت کے چوبوں میں تعلقات کو فروغ ملے گا